ناظرین پاکستان میں گزشتہ سال جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے بلوگرز اور سماجی کارکنوں کے خلاف سوشل میڈیا پر اور سرعام بھی مہم چلائی گئی جس میں ان کی رہائی کے مطالبات رکھے گئے تب ان بلوگرز پر الزامات تھے کہ یہ معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں تب عوام نے ان پر کسی بلزام کا یقین نہ کرتے ہوئے احتجاج کیا جبکہ عوام اس بات سے آگاہ بھی نہیں تھی کہ یہ کس سوچ کی حامل شخصیات ہیں تاہم حالیہ واقعات جب سے سوشل میڈیا پر ہوئے ہیں اور زینب قتل کیس یا دیگر بھی ہو گئے تو ان بلوگرز کی سوچ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے ان اشیوز بارے وہاں یہ غلیظ سوچ کے مالک بلوگرز اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گالم گلوچ اور بازاری زبان کا استعمال کر رہے ہیں معصوم زینب کے قتل پر اسی کے والدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بچی کی لاش پر مذہبی سیاست جیسے گندے الزامات لگا رہے ہیں احمد وقاس گرائیہ اور سلمان حیدر کے ان ٹویٹس کو پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیا یہ وہی ترقی پسند بلوگرز ہیں جن کی جبری گمشدگی پر پوری قوم ہم آواز ہو کر سڑکوں پر نکل آئی تھی ان کے مخالف سوشل میڈیا پر جاری مند گھڑت اور بے بنیاد مہم کی نفی کرتے ہوئے انہی کو بازیاب کروایا تھا ان کے ٹویٹس نے واضح کر دیا ہے کہ بظاہر روشن خیال یہ دو بلوگرز کتنی پسماندہ اور بیمار سوچ کے مالک ہیں جنہوں نے ایک باپ کے درد و تکلیف کا خیال کیے بغیر انتہائی غیر مناسب لفظوں کا استعمال اپنے ٹویٹس میں کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ظہار رائے ہر کسی کا حق ہے مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کسی کے جذبات کو اتنی بری طرح مجروع کریں ویسے تو سبی کو بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہئے مگر ایسے افراد جنہیں نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر سے سوشل میڈیا پر فالو کیا جاتا ہے ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہئے اسی پر ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے جبران ناصر سوشل ایکٹیویسٹ جبران سلمان ہیدر ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کی میت پر والد مذہبی سیاست کر رہے ہیں احمدیوں کے خلاف نفرت کے لیے وہ اس ایشو کو استعمال کرنا ہے پھر مزے کی بات ہے وہ وقاس گرائیہ کی ٹویٹ کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن اس میں اس گالی کو بڑے احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کرتے ہیں یعنی وہ سوری نہیں لگ رہے وہ ایک سیٹائر ہی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے دوسری طرف وقاس گرائیہ جو ہیں وہ گالی کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس ڈیش کی بیٹی اغواہ ہوئی وہ عمرے میں مشغول رہا قتل کے بعد واپس آیا وہ ہمیں عالمی پونڈ رنگز کا بتا رہا ہے دینجرس ڈفر اب مکمل ننگے ہو چکے ہیں ننگا کون ہوا ہے یہاں پر دیکھئے سنا تو یہ تھا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ بھی جاتی ہے مگر لاما اکبال نے کہا تھا کہ بڑا ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں نادانوں کو آپ میں زیادہ فوکس نہیں کروں گا ان دو شخصیات پر سلمان اور وقاس پر جن کا آپ نے ذکر کیا چونکہ ان کا اور میرا آپ کا تعرف ان سے ہوئی کی ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے پھر اغواہ ہو گئے اس کے بعد ہم نے جانا تو تعرف یہی ہے اس سے نہ پہلے میں ان کو جانتا تھا نہ بعد میں جانتا تھا پرام کی وجہ سے ہم ان کو نہیں جانتے تھے بس یہ وجہ تھی کہ جبری گمشدگی کا نشانہ بنے جو کہ کوئی بھی بنتا ہے جبری گمشدگی کا نشانہ یہاں پہ سندھی کامپرسی بنے ہیں بلوچ کامپرسی بنے ہیں اہل تشریہ ایکٹیویسی بنے ہیں پر یہ جب میں نے کہا گیا کہ ازاد خیال ہے لیبرل ہے روشن خیال ہے اس لیے ان کو خیال ہے کل ادم جب آدم لوگ بھی بنے ہیں ان کا ایک پیج چلتا تھا جس کے اوپر یہ افکاوس ملیٹری سے ٹائر کرتے تھے جو کہ میرے خال میں جمہوریت میں الاغ ہونا چاہیے میں بھی بس کی تائیت کروں گا اور اس حد تک میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون دو میں مجھے کافی پیش پیش سمجھا گیا ان کی بازیابی کی حوالے سے مگر ان کی پیج کے اوپر میرے خلافی میمز بنتے تھے وہ میرا ہی مذاکرتہ تھا مگر میں اس پر ذاتیات پینی آتا ہوں میں پرنسپل کو لے کے چلتا ہوں جہاں ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو اسے غائب نہیں کرنا چاہیے وہاں جہاں میری اپنی ہسٹری ایکٹیوزم کی کردنم جماعتوں کے خلاف تو وہاں میں معاویہ آزم کا بھی کہہ رہا تھا جو کہ وہ بھی اس وقت دس مہینے سے غائب تھا جہاں ہم نے اور مقبول جان صاحب پر تفسرہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ غلط چیزوں کے معنی نکالتے ہیں اور مذاک اڑاتے ہیں سنسٹیو ایشیوز کا وہاں کچھ ٹائم پہلے ہم نے آپ کی ایشو پر فسی احمد کا بھی ذکر کیا تھا جو نیوزوک کیریٹر ہیں جہاں نکیب کا معورہ عدالت قتل ہم سب کنڈیم کر رہے ہیں وہیں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جب ملک اساق کو معورہ عدالت قتل کیا گیا تھا میں نے اسے بھی کنڈیم کیا گیا تھا کچھ ایشیوز پرنسپلڈ ہوتے ہیں انہیں لیبرل اور کنزرویٹیو کے ذاوی میں نہیں دیکھنا چاہیے مگر جب آپ کو ایک پذیرائی ملی یا لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اس حوالے سے کہ آپ ایک ظلم ہوا تھا آپ جبری گمشتی کا نشانہ بنے تھے اور کم سے کم وہ لوگ جو ریاست کے بیانیے سے خوف زیادہ ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ تفسرہ کر رہے ہیں بطور صحافیہ بطور ایکٹیوز یا بطور پولٹیکل ورکر وہ بھی کبھی جبری گمشتی کا نشانہ بن سکتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے وہ آپ سے متاثر تھے جب آپ سے متاثر تھے اور آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے نام آپ پبلک میں آگئے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں تو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ اس کی امید تھی چونکہ دیکھئے ان کی بیٹی جن کی انتقال ہوا اس کا ذاتی ہوئی اس کے والد امین صاحب نے جب جی آئی ٹی میں ایک رکن کے اوپر اس کے ہیٹ کے اوپر یہ ایٹسزم کیا کہ جی وہ احمد نہیں تبدیل کر دیا جائے تو ماروخ یہ ایشو آپ نے میں نے آپ کی ایشو پر ڈسکس کیا تھا پریمرا کے رولز کے تحت کیا تھا ہم نے کرٹیک کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مکمل موقف دیا تھا مگر ایسا نہیں دیا تھا کہ کسی کی دل ازاری ہو کوئی گھر میں بیٹھا چینلٹس کر دے کہ میرے بچے کا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یا جب ہم نے یہ بات کی تھی پبلک ہنگنگ کے حوالے سے کہ کیا یہی مسئلہ ہے جو بابا پبلک ہنگنگ کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اس ایشو کے اوپر لوگوں نے بلوگز بھی بنایا آرٹیکلز بھی رکھے بڑا تفسرہ کیا مگر ایسا نہیں کہ آپ کو وہ مایوب لگے حقائق پر مبنی بات کی تھی تو وہ ایک ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا پڑے لکھے ہیں ان کی طرف سے زیادہ افسوس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عام عوام کی جانب سے کہ وہ ایسا کیوں ایسی سوچ کیا ہے دیکھیں میرے خیال میں سلمان صاحب اگین لگ ایسے پڑے لکھے ہیں پروفیسر رہے چکے ہیں تھیٹر آرٹس کرتے ہیں لکھتے بڑا اچھا ہیں منقبت وغیرہ بھی لکھتے ہیں شاعری بھی لکھتے ہیں اس میں کوئی ان کے ٹیلنٹ کو ڈاؤٹ نہیں کرتا میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر کیاپٹل یا کوئی بھی اور چینل ان کو خود رابطہ کرے کہ جی آپ لائن پر آکے اپنا موقف دے دیجئے انہوں نے اپنا موقف ٹوئیٹ میں دیا تو ہے وہ قیرہ میں مضامت کرتا ہوں وقاس گرائے کی ٹوئیٹ کی لیکن جس طریقے سے مضامت کیا وہ بہت ذات خود تر اس کی اوپر میں ایک حدث اس کی بھی مضامت ہونی چاہیے دیکھئے میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں میرے خیال میں ان کو بھی خاص فرق نہیں پڑتا شاید نہ بھی پڑے مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ یہ دونوں ان بہت چند لوگوں میں سے ہیں جو جبری گمشدگی کے پاس واپس سایت انہوں نے اپنا حال سنایا جو حال انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا لوکل میڈیا نے بھی کور کیا اس میں ان کا ثانی یہ بھی واقعہ ہوئی کہ ملک سے باہر تھے مشکل پہلے درپیش آئی کہ ملک چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا گیا تھا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی کچھ چینلوں نے کچھ انکروں نے پیٹ کی ان پر توہین مذہب کے الزام لگائے تھے اور فیس بک کے جزنے وہ ظلم زیادتی تھی ملک ملک سے باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک ہم اپنی کہانی سنا دیں تاکہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو آپ ایک طریقے سے اس بیانیے کے اندر نمائی تھے اس بیانیے کو لیٹ کر رہے تھے جب آپ نے ایک اور ایشو کے اوپر اس طرح کا غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے اور اس طرح کی غیر مناسب باتیں کی جن کی مضمت لازم ہے آپ کو جو اصل کاؤس تھا وہ ہٹ ہو گیا اب آپ جتنی بار بھی ریاست کے بیانیے پہ جبری گمشدگی پہ ایشو پہ بات کریں گے تو یاد کرانے والے آپ کو یاد کریں گے تم وہی ہو نا جو فلاں ایک وکٹم کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے میں جی چار پانس آپ سے کام کر رہا ہوں ایسا کوئی الزام نہیں ہے جو میری ذات پہ نہ لگا ہو میں اپنی کوئی تعریف اگرہ نہیں آپ پہ کرنا چاہ رہا ایسی کوئی تھریٹ نہیں جو نہ ملی ہو کیا میرے خاندان والے پریشان نہیں ہوتے کیا میرا بی پی اپ این ڈاؤن نہیں ہوتا کیا مجھے گالیاں دینے کا دل نہیں کرتا آپ ماروخ ٹیلی ویژن پہ ہیں ہر روز کوئی انہوں کی ڈاپک کور کرتی ہیں آپ کو ٹوٹر کے اوپر کس طرح کا پوزیٹیو کے ساتھ نیکٹ ای فیڈ بیپ بھی آتا ہوگا لیکن اس میں ہمیں حد کو عبور نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں پبلک تسلیم کر رہی ہے پبلک فگر تو اس کی کوئی ذمہ داری آئے دیں ہم اگر ایک عام انسان کی طرح ڈیل کریں گے تو پھر آپ کو عام انسان کی طرح لیا جائے گا ایک اور چیز بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے جبران بہت سارے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اگن سوشل میڈیا کیو پر جو ہیں یاسر لطیف ہمدانی کا چلے میں ذکر کر دیتی ان کی ٹویٹ بھی ہم یہاں پر دکھا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے جو کہا اور جس انداز میں کہا اس سے قطع نظر جو ان کا میسج ہے اس پر فوکس کیا جائے اور میسج جو ہے وہ ٹھیک ہے تو کیا واقعی ہے جو اپنی ٹویٹ میں پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست ہے دیکھیں پھر اس سنا کا آپ میسج کا کہتے ہیں کچھ کچھ ساری باتیں مکمل نہ سب کی اچھی ہوتی نہ مکمل بری ہوتی ہیں تھیک ہے کچھ باتیں ہو سکتا ہے خادم رزی صاحب بھی اچھی کرتے ہیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے احمد و جانبی بھی اچھی کرتے ہیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے اور یہ مقبول جانبی اچھی کرتے ہیں مطلعہ کہ جس وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ دین میں پچاس باتیں اور بھی کرتے ہوں گے نا کچھ باتیں ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی کرتے ہوں آپ ان کو یہ benefit or the doubt دیتے کہ آی زرہ میسج پر غور کرتے ہیں بھاری اتنی اسی ہے نہ دھڑے بندی میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کی انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے انسان کو اس کے میرٹ پر کیجئے مجھے پتا ہے کل کو اگر میں کوئی غیر ذمہ داری کا مظہرہ کرتا ہوں یا ایسی بات کرتا ہوں مجھے ڈسکارٹ کر دیا جائے گا اور بلکل صحیح کیا جائے گا چونکہ میں ڈیزارف نہیں کرتا اگر مجھے عوام فالو کرتے ہیں جبان آپ کا بھی جو ایک چہرہ ہے وہ ایک لبرل پروگریسیو کام ہے کسی کو کہنا کہ تم ہو کے نہیں ہو مگر بعد یہ کہ بندہ اپنے عمل سے بتاتا ہے اور اگر آپ کو سمجھا جارہا تھا کہ آپ اس گروپ سے ہیں جس کو لیبل سمجھا جاتا ہے اور آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اب آپ کو لے کے باقیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جیسے کہ بات سنیے جب مدرسے کے اندر ایک کوئی کاری ہزاروں سکڑوں کاریوں میں سے بچے کے ساتھ آتی کرتا ہے تو سب کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں اور یہ جو اس وقت بچاؤ کر رہے ہیں یہ بھی سوال اٹھا دیتے ہیں یہ کسی کو نہیں بخشتے یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایسولیشن میں دیکھا جائے تمام کے تمام مطالح سوال جاتے ہیں اب ہم دیشتگردی کی بات کرتے ہیں تو افکورس تیس لاک بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہر جگہ دیشتگردی پڑھائی جاری ہے کچھ میں پڑھائی جاری ہے اور میں کچھ کی بات کرتا ہوں مگر لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں سب کے اوپر ایک تو جب آپ سامنے والی سائیڈ سے جس سے آپ مقتبہ فکر سے آپ نہیں کہتے ہیں مناظبت رکھتے اس کو آپ یہ بینفٹ او داوٹ نہیں دیتے اس کو آپ لپیٹ دیتے ہیں بلینکٹ الیگیشن لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ اپنے آپ کی ڈائمیج کریں گے اور میری امید ہوگی لائک مچور پیپل ایڈلٹ پیپل ذمہ دار پیپل سلمان صاحب وقاہ صاحب اپنے اس رویے کے پر معافی مانگیں گے نہ بھی مانگیں تو میں آپ سے وہی پھر بات کروں گا آخر میں کہ بھائی اپنا قوز آپ نے ڈائمیج کر دیا آپ کو لوگ دیکھتے تھے اس حوالے سے کہ یہ سروائیورز ہیں انہوں نے اپنی کہانیے بتائی ہے لوگ ان کو فالو کرتے تھے آپ کو انٹرناشنل میڈیا فالو کرتا تھا آپ کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں میرے پر ذاتی اٹریکس ہی بڑے ہوتے ہیں میں صرف اس لیے پبلک لیے ریائکٹ نہیں کرتا یا جگردازی پہ نہیں اتر آتا یا بحیس بارا بحیس نہیں کرتا کہ مجھے لوگ جس قوز کے لیے فالو کر رہے ہیں جو لوگوں کا بھروسہ ہے وہ اللہ کی نعمت کہہ لیجئے لوگوں کا اعتبار کچھ بھی کہہ لیجئے جنان اب یہ بتائیے کہ لوگوں کا بھروسہ تو اٹھتا ہوا نظر آرہا ہے میں جائزہ لے رہی تھی ٹویٹس کا بہت سارے لوگ جو ان کے لیے بہار نکلے تھے لگ دیتے ہیں اس پہ بین نہیں لگایا جاتے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہیٹ سپیچ ایک ہوتی ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیچ وہ ہوتی جو دسکمنیشن پیدا کرے جو آپ کے خلاف کسی کو وایلنس پہ اکسائے آپ کے خلاف کسی کو جبر کے اوپر اکسائے ایک ہوتی ہیٹ سپیچ جو آپ کے مزد سے خلاف ہے یہ دیفنیٹلی وہ سپیچ ہے جو مزد سے خلاف ہے مگر یہ کسی کو یہ نہیں اکثاری کہ آپ جا کے زینب کے والے پر ظلم کر دیجئے تو ہیٹ سپیچ اور ہیٹڈ سپیچ فرق ہے بس وہ سیلف ایکسپوز ہو گئے ہیں بہت اتنی سی ہے کہ دیکھئے خود انہوں نے کر دیا سب لوگ رائے بنا رہے ہیں میں آپ سے کہ میں ان پر بات نہیں کروں گا میں تمام ساتھیوں سے جو ایکٹیویسٹ ہیں دوست ہیں بڑے بزرگ ہیں یا جونی خاص ہم ایک بیان یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ سیول سسائیٹی متحرک ہے ایسے اس سیٹی بہت سوشیشت سے کام کر رہی ہے نوجوانوں کو انسپائر ہو کے آنا چاہیے خدارہ جن لوگوں کو تھوڑی پذیرائی ملیے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ورنہ نوجوان نالا ہوں گے آپ سے اور آپ کاؤز ڈامیج کریں گے بہت بہت شکریہ جبران ناصر آپ کی آمد کا ناظرین پرگیام دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کلا آپ سے ملاقات ہوتی ہے خیال رکھئے گا اللہ حافظ